السلام علیکم میرا نام جابر ہے آج میں آپ کو جنت میں جانے کا بلکل سیتا اور نہائیت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیف میں کوئی پریس کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا جس طرح میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر آدمی دھوکے باز ہے فراڈ کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کاروبار کرنا بہت ہی آسان ہے اسی طرح میری ایک اور رائے ہے کہ جس ملک میں یہ جو مولوی حضرات ہیں اور دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی دکانیں بیچنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو علم دیں اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں یا نیکی پہ چلنے کے لئے دکھائیں یا برائی سے روکیں بلکہ وہ اپنی دکانیں بیچنے کیونکہ زیادہ فکر ہے تو ایسے ملک میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ دین کا کام بہتر طریقے سے کر کے بہت ہی جلدی جنت میں جا سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی ہی گناہگار ہے اچھا میں اپنے زندگی کے تجربے کے مطابق پانچ طریقے آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ سیدھے اور بہت آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے اچھا پہلا طریقہ کیا ہے کہ پچیس سال مجھے ہو گیا سعودی عرب میں میں نے یہاں پہ بہت دنیا کو بہت بہت رنگ رنگ کے لوگ دیکھیں جو یہاں پہ حرم میں آتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے آتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا فریزر سب سے بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے یہاں پہ آنا تو لمبی ڈیٹیل ہے لیکن مخصر یہ بتاتا ہوں کہ زیادہ تر دنیا کیا کرتی ہے کہ وہ حرم میں پہنچ جاتی ہے اور سامنے کہہ لیں کہ جنت کا ٹکٹ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دنیا آتی ہے اب ایک فیملی آئی ہے وہ فیملی سارے اپنے بچوں کے ساتھ آکے حرم کے آگ تواف کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک انہیں دوسرے کا بازو پکڑا ہوتا ہے ایک اس کو بول رہا ہوتا ہے گم نہیں جانا یہاں پہ اپنی چپلے راکھ دو یہاں پہ اپنی روٹی کا بندوبست کر لو ہم یہاں سے نکلیں گے یہ کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے اس طرح کی ساری وہ عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں اور صرف ساتھ چکر لگا کے اور ایک عمرے کے جو چیزیں ہیں وہ پوری کر کے اور یہاں سے چلتے بنتے ہیں اپنے جنت کا ٹکر نہیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اچھا اب آپ نے جنت کا ٹکر اٹھانا کیسے ہے ہر بندہ تقریباً اب اتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ عمرے کے لیے پاسانی پہنچ جاتا ہے آپ نے جب بھی کبھی عمرے کی آپ کو اللہ پاک توفیق دے تو آپ نے کسی اور دنیا کے آدمی کے ساتھ حرم کے اندر نہیں آنا ہے آپ کے اگر بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں بیوی ہیں جو بھی رشتہ رہا ہے سب کو آپ نے علیدہ علیدہ کر دینا ہے آتے ہی حرم کے اندر سب کو طے کر لینا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے بعد یا تواف کرنے کے بعد فلانی جگہ پہ ہم اکٹھے ملیں گے یہ پہلا کام آپ نے کر لینا ہے اب آپ نے اکیلے چل پڑھنا ہے تواف کرنے کے لیے اچھا تواف کرنے کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے موہ پہ آپ نے ماسک پہننا ہے یا آپ نے موہ پہ کوئی چادر رکھ رہی نہیں ہے موہ ڈھک لینے آپنا ڈھک لیں یا اس کو کمس کم موہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لوگوں کو ظاہر نظر نہ آئے ماسک آپ پہننے صرف اچھا دوسری بات آپ کی جو آواز ہے نا وہ آواز آپ کی اتنی انچی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو آ سکے آواز اور اتنی آہستہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف آپ کے دل میں وہ آواز آ سکے وہ آواز اتنی انچی ہونی چاہیے جو آپ کے کانوں تک پہنچ سکے آپ نے تواف کرتے ہوئے یا جو بھی عمرہ کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے آپ نے صرف ایک بات آپ نے اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے اس آواز میں یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے دو باتیں صرف آپ نے کرنی ہے ایک آپ نے اللہ پاک کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ پاک بہت بڑا غفور الرحیم ہے سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے دوسرا آپ نے صرف اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے آپ کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کا بچہ یا آپ کے کوئی ماں باپ یا کوئی آپ کا زندگی جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ جس طرح آپ کے سامنے موجود ہو اور کوئی آدمی اس کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو یعنی اس کو مارنا چاہ رہا ہو جان سے کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہو اور آپ گڑ گڑا کے اس کی منتیں کر رہے ہو کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو چھوڑ دے ماف کر دے آپ رو رہے ہیں مر رہے ہیں اور آپ اس کی منتیں کر رہے ہو کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑ دے ماف کر دے یہ کیفیت ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے صرف معافیان مانگنی ہے یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے بس اور کچھ بھی نہیں مانگنا مانگنا اور یہ ہی آپ نے بار بار کہتے رہنا ہے بس اپنے موں سے ادا کرتے رہنا ہے اور اتنی زیادہ دفعہ آپ نے کہنا ہے اتنی زیادہ دفعہ آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائے اور آنسو نکلنے کی کیفیت تب تک ہو جب تک آپ کی داڑی ہے تو آنسو نیچے نکل لینا شروع ہو جائے یا آپ کی داڑی نہیں ہے تو آپ کے آنسو نکل کے آپ کے گلے تک نہ آنا شروع ہو جائے آپ جب یہ کیفیت کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی آپ اللہ پاک کے قریب پہنچ جائیں گے اسی ٹائم اسی کیفیت میں آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ پاک کے قریب جاتے ہوئے یہ ایک کام ہے میرا یہ جو آپ نے کرنا ہے اچھا دوسری جو کام ہے جو آپ کو بہت جلدی جنت میں لے کے جائے گی وہ آپ نے جب بھی آپ کی زندگی میں رمضان آئے رمضان کے روزے میں ہمارے یہ بولا جاتا ہے کہ سب مل کے افطاریاں کرو سب مل کے کٹھے بیٹھ کے کرو آپ نے کٹھے نہیں بیٹھنا آپ نے جب بھی افطاری کا ٹائم جس دن بھی آپ نے روزہ کھولنا ہے افطاری سے بیس منٹ پہلے آپ نے اپنا کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کے ایک علیدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے یا علیدہ جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہو افطاری ہونے ازان ہونے سے پہلے بیس منٹ ابھی باقی ہیں اور آپ چیزیں رکھ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک تیرا یہ حکم ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی تو میں تیرے حکم بھی پابندی کرتے ہوئے میں یہ چیزیں نہیں کھا رہا اب یا اللہ پاک مجھے اس کے بدلے ماف کر دے آپ نے صرف اللہ پاک سے مافی مانگنی ہے اور انچی آواز میں مانگنی ہے انچی آواز سے مراد صرف اتنی انچی آوازوں کو جو صرف آپ کے کانوں تک جا رہی ہو نہ دل میں مانگنی ہے نہ زیادہ انچا مانگنی ہے کہ لوگوں کو پتا لگے اچھا یہ دونوں باتیں حرم میں بھی اور رمضان میں بھی آپ نے یہ دونوں باتیں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرا کسی آدمی کو اس چیز کا نہ پتا لگے یہ بات اور یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہونی چاہیے اور رمضان میں بھی جب آپ وہ کھانا سامنے رکھا کر رہے ہیں تب تک آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا ہے جب تک آپ کے آنسو بہنانا شروع ہو جائیں اور مانگنی ہے آپ نے صرف معافی ہے اور اللہ پاک کی صرف تعریف کرنی ہے کہ اللہ پاک تو ہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے اور کوئی دنیا میں نہیں ہے موجود جو ہمیں دے سکتا ہے یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں جن کے پاس موٹسائیکل ہیں میرے خیال میں وہ اتنا اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو پیدل ہیں وہ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ میرا تجربہ ہے جن لوگوں کے پاس گاڑیاں وہ جب بھی کہیں پہ سفر کرنے جائیں یا کہیں پہ کسی کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو ان کے پاس آدھا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ موجود ہو وہاں پہ انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے گاڑی کے شیشے بند کر کے اندر یہی بات آپ نے اللہ پاک سے باتیں شروع کر دینی ہے آپ نے اللہ پاک کو صرف یہ کہنا ہے یا اللہ پاک تو ہی سب سے بڑا ہے یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے یا اللہ پاک کسی طرح مجھے معاف کر دے مجھے کچھ بھی نہیں زندگی میں چاہیے مجھے صرف معاف کر دے بس آپ نے یہ بات دہراتے رہنا ہے دہراتے رہنا ہے اتنی شدت سے دہرانا ہے کہ آپ کے آنسون نکل کے آپ کی گردن تک آجیں اور اس وقت تک آپ نے توہراتے رہنا ہے جب تک آپ یعنی مزید مو سے باتیں نکلنے آپ کے بند ہو جائیں تب تک آپ نے یہ بات کرتے رہنا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور بات اگلا چوتھی جوتھا راستہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرف دنیا یہ بتاتی ہے کہ آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے بچے کو حفظ کراؤ بچے کا تلفز ٹھیک کراؤ بچے کا یہ کرو قرآن کو اوپر سے پڑھنے کا بولتے ہیں ہوگا علماء کو زیادہ پتا ہوگا بے شک اس کا بہت زیادہ عجر ہوگا لیکن میرے کہنے کے اوپر آپ نے جو چوتھا طریقہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے حفظ کرنا ہے اور جو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک کرنا ہے اس کو ٹوینٹی ایٹی کر دینا ہے یعنی آپ نے بیس پرسنٹ جو ہے قرآن کو اوپر دیکھ سے پڑھنا ہے یا اس کا تلفز ٹھیک کرنے کے لئے اس پر ٹائم لگانا ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے اس کا ترجمہ اور تفسیر ترجمہ نہیں تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو اگر آپ نے ایک گھنٹہ دن میں قرآن پڑھتے ہیں تب بھی اگر آپ ایک سال میں کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ٹوٹل جتنا بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا بیس پرسنٹ صرف آپ نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے اور یا حفظ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے ایٹی پرسنٹ آپ نے اس کی تفسیر پڑھنی ہے اب یہ تفسیر پڑھنے کے لئے آپ کو مشکلات کیا آئیں گی آپ نے یہ صرف آن لائن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو صحیح تفسیر پڑھا سکیں گے اور آپ کو اچھے لوگ ملیں گے جو سامنے مولوی حذرات ہے وہ نہیں آپ کو کی یہ آپ کا کام نہیں کر سکیں گے تو آپ نے تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کو مشکل کیا آئے گی کہ چھوٹے بچوں کو تفسیر پڑھاتے ہوئے قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت زیادہ جو بچوں کو نہیں ابھی بتائی جا سکتی وہ باتیں آپ نے اس آن لائن پڑھانے والے یا پڑھانے والی کو بتانا ہے کہ تفسیر میں جو وہ چیزیں ہیں نا وہ آپ نے سائیڈ پر کر دینی ہے باقی جو قرآن کے اندر واقعات یا قصے یا دوسری چیزیں لکھی ہوئے ہیں وہ آپ نے میرے بچوں کو پڑھانی ہے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اگر بچے بڑے ہیں چودہ پندرہ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں جو آپ خود تفسیر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک سائیڈ سے شروع کر دینے اور تفسیر پڑھنی ہے تو آپ نے زندگی میں اوپر سے دیکھ کہ جو قرآن پڑھنے کی اہمیت ہے اس کو بیس پرسنٹ کر دینا ہے اور جو تفسیر ہے اس کو ایٹی پرسنٹ کر دینا جلدی سے جلدی تو یہ چار طریقے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ نہائیتی آسانی سے اور بہت چل دی آپ جنت میں چلے جائیں گے ایک پانچمہ طریقہ رہ گیا پانچمہ طریقہ کیا ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی کسی بھی حالت میں صرف ایک نماز ایسی چیز ہے جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میری نہیں چھوٹے اب ہوگا کہ آپ انسان ہو آپ کمزور ہو آپ ہر روز آپ کی نمازیں چھوٹیں گی لیکن جیسے ہی آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اگر تو آپ اس کو قضاء کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں نہیں تو آپ کی اگر زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ اثر کی نماز جب پڑھنے گئے ہیں اگلی نماز جو بھی آپ پڑھنے گئے ہیں اس نماز کے فرض عطا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات اللہ پاک سے مغفرت کے مانگنے ہیں اور اللہ پاک سے معافی کے مانگنے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے چھٹگی ہیں نمازیں کوئی مشکل نہیں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بخش دے گا اور ضرور بخشے گا تو یہ پانچ طریقے میری زندگی کا نچوڑا ہے کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں اگر باقی بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا آپ باقی بھی سب نیکیاں کریں لیکن یہ پانچ نیکیاں میری طرف سے کر لیں انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ بہت جلدی اور بالکل سیدھے اور ایکوریٹ راستے پر چلتے ہوئے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو آج کے لئے اتنے کافی تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ